کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے دھان کی فصل میں کلے کیسے بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ گروت کیسے بڑھائیں دھان کی فصل میں جتنے زیادہ فٹا ہوگا جتنے زیادہ کریٹریلرز ہوں گے بالی بھی اتنی زیادہ آئیں گی اور جب بالیاں زیادہ آئیں گے تو ہمارے دھان کی جو فصل دوستوں اس کی پیدوار میں زیادہ وردی رہے گی تو کسان ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا فرمولا بتاؤں گا ایک ایسی خات بتاؤں گا کچھ ایسی دوائیں بتاؤں گا جنہیں لگانے کے بعد میں دوستوں یا پھر ڈالنے کے بعد میں آپ کے دھان کی فصل میں جو کلے کی سنگ کیا وہ تیجی سے بڑھے گی فٹا ہو تیجی سے ہوگا اور آپ کے جو دھان کی فصل ہے دوستوں وہ لگ بگ آٹھ سے دس دنوں میں کلے سے پوری طریقے سے بھر مار ہو جائے گی دوستوں جو کلے آپ کی دھان کی فصل میں نکلیں گے وہ مجبوط رہیں گے مٹائی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تندرس رہیں گے کسان ساتھیوں آپ نے بہت ساری فصلیں دیکھیں گی ان میں فٹا ہوگا بہت زیادہ ہوتا ہی ہوتا ہے پرانتو بالیاں جو ہے لگ بگ دس سے بارہ ہی نکلتی دوستوں باقی جو پود ہیں اس کے چھوٹے رہ جاتے ہیں تو کسان بھائی جو میں آپ کو آئیٹم بتانے والا ہوں جو آپ کو دوائی بتانے والا ہوں دوستوں اس سے آپ کے جو کلے نکلیں گے جو فٹا ہوگا دوستوں وہ ساتھ ساتھ چلیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر برابر بالی آئیں گی لمبی بالی آئیں گے ارتھا جو آپ کی فصل میں فٹا ہوگا پودے نکلے کے نئے کلے نکلیں گے ان کے اندر سب بھی میں بالی آئیں گے ایسا اس لیے ہوتا ہے کسان ساتھیوں کہ وہ اپنے دھان کی فصل میں جو دھان میں فٹاؤ کی دوائی ہے کلے بڑھانے کی دوائی تو لگا دیتے ہیں پرنتو اس کو تیجی سے گروت کرانے کے لیے پودے کو مجبوط کرنے کے لیے اور اس کے سب سے پرتیک پودے سے بالی نکلے اس کے لیے کوئی بھی ایٹم بلکل بھی نہیں ڈالتے کوئی بھی دوائی نہیں ڈالتے انہیں جانکاری نہیں رہتی ہے جسے ان کے فٹاؤ میں فٹاؤ زیادہ ہوتا ہے لیکن بالییاں کم نکلتی ہیں اور ہوتا کیا کسان بھی ان کے جو پیدوار ہیں وہ بہت ہی کم رہ جاتی ہیں پرنتو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو دوائی بتانے والے ہیں اس سے آپ کی دھان کی فصل میں دوستو فٹاؤ بھی زیادہ ہوگا کلے بھی نکلیں گے اور اس کے ساتھ جو آپ کی فصل ہے وہ بلکل سمان روپ سے چلے گی یعنی کہ جو کلے ہیں آپ کے وہ بھی تیجی سے گروت کریں گے ان کے اندر بھی بالی آئیں گی دوستو مالی جی آپ کے پودے سے پچاس کلے نکلیں گے تو پچاس کلوں میں سے لگ بک پیتالی سے چھیالیس کلوں میں ہننیٹ پرسنٹ بالی آئیں گی دوستو اور بالیاں مجبوط نکلیں گے لمبے نکلیں گے دانے بھرا واردک سے دکھوں گے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی دوائیاں بتانے والا ہوں کچھ ایسے کمبنیشن بتانے والا ہوں جنہیں لگانے کے بعد دوستو آپ کی جو فصل ہے وہ شروع سے لاشٹ تک ہری بری رہے گی تندرس رہے گی روک بیماریاں نہیں لگیں گی اور اس کے اندر ہریاری بنی رہے گی اور آپ کی دھان کی فصل میں دوستو بیماریاں کم سے کم لگیں گی اور آپ کو اپنے دھان کی فصل سے بہت شاندار اور اچھے اتبادن ملے گا پچھلے بار سے کمقابلے تو دھان کی فصل میں کلے کیسے بڑھیں اس بارے میں کسان بھائیوں میں آج آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دینے والا ہوں کہ آپ کو دھان کی فصل میں کلے بڑھانے کی دوائی یا پھر فٹاو بڑھانے کی دوائی کس میں پر لگانے چاہیے کتنے دن کے وستہ پر لگانے چاہیے اور کون کون سی دوائیاں اور کتنے ماترہ میں لینے چاہیے دوستو تو کسان ساتھیوں آپ ویڈیو کو آنتے تک دیکھئے گا لاشٹک تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح و سٹک جانکاری پر آپ تو سکے اور جو کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یہ ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے انورود ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور یہ دی ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے کسان بھائی تک شیئر بھی کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والے ایسے ہی نئے ویڈیو اس کی نوٹفکیشن جو ہے بلائیکن دبا لیں گے تو آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں گے دوستو تو دوستو اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو دھانکی فصل کے بارے میں گننے کی کھیتی کے سمبندیت گیہوں کی کھیتی سمبندیت آلو کی میرچ کی کھیتی سمبندیت ان کے روگوں کے بارے میں بیمانیوں کے بارے میں اس کے علاوہ پوری جانکاری کھیتی سمبندیت دیتے رہتے ہیں دوستو اور اس کے ساتھ ساتھ فصل کے اندر کون سے کیٹ آنے والے ہیں اس کے بارے میں دوستو یہ سب ہی جانکاری ہیں آپ کو سمجھ سمجھ پر ہم دیتے رہتے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گے تاکہ ہمارے آنے والے جو ویڈیوز وہ آپ کو پہلے ملتے رہے دوستو کسان ساتھیوں اب ہم بات کر لیتے ہیں دھانے کی فصل میں کلوں کو کیسے بڑھا سکتے ہیں فٹاو کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دھان کی جو فصل ہے دوستو اس کے گروت کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں تو اس کے لیے کسان ساتھیوں آپ کے جو دھان کی فصل ہے وہ لگ بک پندرہ دن کے آس پاس کی ہونی چاہیے یعنی کہ جب آپ کی دھان کی فصل لگ بک پندرہ دن کے آس پاس کی ہو جائے پندرہ دن سے پہلے آپ کو بالکل بھی نہیں لگانا ہے پندرہ دن کے بعد آپ بیس دن تک پچیس دن تک کبھی بھی ڈال سکتے ہیں دوستو لیکن پندرہ دن سے پہلے آپ کو بلکل بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ کسان بھائیوں جاتی آپ پندرہ دن سے پہلے اسے ڈالیں گے دھان کی روپائی سے تو جو آپ کے پودے ہیں ان کے جو جادہ دوستوں وہ کمجور ہوتی ہے اور پندرہ دن کے بعد جب ہمارا پودہ جو ہوتا ہے دوستوں وہ فٹاو کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے ہماری فصل پوری طریقے سے ریڈی ہو جاتی ہے اور جب ہم پندرہ دن کے وزتہ میں اس دوہ کو ڈال دیں گے اپنے دھان کی فصل میں تمہارا فٹاو تیجی سے ہو گئے اور فٹاو زیادہ ہو گا کلے بھی ادھک نگلیں گے کسان بھائیوں اور فصل کی گروہ بھی سمان روپ سے چلے گی تو اس کے لیے کسان بھائیوں آپ کو جو ہے اپنی جو دھان کی فصل ہے اس کے اندر دوستوں سب سے پہلے جو کارے کرنا ہے کسان ساتھیوں اپنے دھان کی فصل میں کھرپتوار ہیں تو اسے اچھی طریقے سے نشٹ کر دیں نکلوا دیں نیرے گڑھائی کروا دیں یا پھر اس کی دوہ ڈال سکتے ہیں ہر بھی سائٹس دھان کی فصل میں کھرپتوار بارے میں میں نے کسان ساتھیوں ویڈیوز بنائے بھی ہیں پیچھلے بار سور آنے والے ویڈیو بناؤں گا سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دھان کی فصل میں کھرپتوار کو سمال کر کے رکھنا ہے خدم کر دینا ہے کھرپتوار بھی نہیں رہنا چاہیے کیونکہ جو ہم دوہ ڈالیں گے جو پروڈکٹ ڈالیں گے اس کے اندر یادی کھرپتوار ہوں گے دوستوں تو کھرپتوار دھان سے بھی اونچے ہو جائیں گے وہی سب لے لیں گے طاقت تو دوستوں سب سے پہلے آپ کو کھردھان کی فصل سے کھرپتوار نکال دینا ہے اس کے بعد میں کسان ساتھیوں آپ کو جو مارکٹ سے دوائیے لانا ہے جو پروڈکٹ لانا ہے آپ کو لگ بھک 45 کلوگرام دوستوں پرتی اکڑ کساب سے لینا ہے یوریا اس کے ساتھ میں دوسرا آپ کو ایڈ کرنا ہے دوستوں ہیومی کیسیڈ ہیومی کیسیڈ دوستو 98 پرسنٹ والے کے ڈوز کی بات کریں تو آپ کو دوست کلوگرام پرتی اکڑ کساب سے دوستوں ڈالنا ہے ہیومی کیسیڈ آپ لیکوڑ بھی دے سکتے ہیں اور سوکھا بھی لے سکتے ہیں دوستوں کسی بھی پرکار سے آپ لے سکتے ہیں لیکوڑ والا پانچ سمیل پرتی کر لینا ہوگا دوستوں پر آپ کو گنوال والے لیں گے 98 پرسنٹ والے دو کلوگرام پرتی کر جیادہ اچھا رہے گا اس کے لاؤں اس میں ڈالنا ہے کارٹ اپ ہیڈوکلورائٹ دوستو جو چار پرسنٹ جی آر میں آتا ہے اس کی ماترہ کی بات کریں تو آپ کو لگ بھک دوستوں پانچ کلو سے چھے کلوگرام پرتی اکڑ کساب سے اڈ کرنا ہے دوستوں کارٹ اپ ہیڈوکلورائٹ کیٹرنا شک اور چھوٹہ اس میں کسان ساتھیوں اڈ کرنا ہے سرسو کی کھلی سرسو کی کھلی کے ادھی ہم ڈوز کی بات کریں تو آپ کو لگ بک دوستو بیس کلوگرام پڑتی اکڑ کساب سے اس میں ایڈ کر لینا دوستو اور سرسو کی کھلی دینے کے بعد میں آپ کو اسے اچھی طریقے سے کوڑ لینا باریک کر لینا ہے تاکہ دوستو پورڈا روپ میں بن جائے اور پورڈا روپ میں لے کر کے کسام آئی جو آپ نے تین پروڈکٹ لیئے ہیں انہیں کے ساتھ آپ کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھے سی مکس کرنا دوستو تاکہ جو دوائیں ہماری اچھی طریقے سے مل جائے اور دوائیں کو ملانے کے بعد مکس کرنے کے بعد دوستو آپ کو اپنے دھان کی فصل میں شام کے سمائے میں لگ بک دوستو دو سے تین بجے کے بعد اچھے طریقے سے فیک دینا ہے اور فیکنے کے بعد کسان بھائیوں آپ کو اپنے دھان کی فصل میں پانی بھر دینا ہے اور جب بھی کسان بھائیوں آپ دھان کی فصل میں پانی بھریں تو سام کے سمائے میں دوستو بھریں اور پانی ہلکا بھریں زیادہ نہ بھریں اور زیادہ پانی بھرنے کے بعد میں آپ کو سچائی کر دینی ہے دوستو اور اس کے بعد اگلی سچائی جو کرنی ہے تین سے چار دن بعد سچائی کرنی ہے بیچ میں نہیں کرنی ہے دوسری سچائی آپ کو دوہ ڈالنے کے بعد ہی کرنی ہے اور تین دن کے بعد پھر دوبارہ کرنی ہے یادی کسن بھائیوں آپ پانی زیادہ لگائیں گے تو جو ہم ہاتھ فرٹیلریزر ڈالیں گے اس کے اندر یہ پانے میں بھائی کر کے نیچے کے طرف چلے جائیں گے ارتھات ہماری جو دھان کی فصل ہے دوستو اسے لگ بھگ دوستو تیس سے چالیس پرچن نہیں مل جائے گا تو دوستو اس کا فشیز دھیان رکھیں اسے ڈالنے کے بعد کسان بھائیوں آپ کی جو دھان کی فصل ہے اس کے اندر سے دوستو جو کیٹ وغیرہ ہیں وہ بھی ہڑ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پوڑوں کا فردہ ہو جادہ ہوگا فصل کالی رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصل کے گروہ تھا وہ تیجی سے بنی رہے گی ارتھات کسان ساتھیوں کل ملا کر کے جو ہماری دھان کی فصل میں بیماری ہے یا کیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ توراں تھڑ جائیں گے اور آپ کی جو دھان کی فصل ہے وہ دوستو اس میں بھرپور ماترہ میں مارکنوٹرنٹس پرابت ہو جائیں گے بھرپور ماترہ میں جو خات کی عورت ہے اس سے پوری ہو جائے گی اور آپ کی جو دھان کی فصل اکتم تیجی سے چلنا سٹارٹ ہو جائے گی دوستو تو اس پرکار سے کسان ساتھیوں ان دوائیوں کو ڈالنے کے بعد میں آپ کو اپنے دھان کی فصل میں کراپ کو بڑا سکتے ہیں کلوں کو بڑا سکتے ہیں فٹاو لے سکتے ہیں ٹیلی رنگ کر سکتے ہیں فصل کے گروہ بھی کر سکتے ہیں اور دھان کی فصل کے دم سواستھاری بری کر سکتے ہیں دوسرے کسان بھائیوں سے اچھا اتپادن لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دھان کی فصل میں کوئی بھی سمجھ سے لاشتے تک نہیں آئے گی کسان بھائیوں یا آپ کو کسی آنے فصل کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اسے سنساتھ اس پر ٹاپک بناوں گا ویڈیو تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ دوسرے